سماج کے اندر ترقی کا باعث بننے والی چیز زکاة ہے اور اسی چیز کو ہم نے رکا ہے وجہ کیا ہے جانتے ہیں پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں کہ اجتماعی طور پر زکاة ادا کی جاتی تھی اجتماعی طور پر مانا یہ ہے کہ زکاة کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا اور اس ایک جگہ جمع کر کے جہاں جہاں مستحقین ہیں ذمہ داران ان مستحقین تک پہنچاتے تھے آج ہمارے عام عاملہ یہ ہو گیا کہ اگر ہماری دس ہزار کے زکاة نکلی ہے تو پچیس سو میں نے فلا مدرسے میں پچیس سو فلا داراللوم میں پچیس سو فلا کو اور پچیس سو فلا کو وہ پچیس سو خاپی کے برابر وہ پچیس سو خاپی کے برابر اور سماج میں ان لوگوں کی زکاة وصول کرنے والے ان لوگوں کی تعداد آج بڑھ چکی ہے جو آپ کی زکاة لے کر خاپی کر برابر کر دیتے ہیں زکاة کا مقصد یہ تھا کہ سماج کے ان غریبوں کو زکاة کے مال سے کاروباری سہولیتیں مہیا کروا کر انہیں اسم لائق بنایا جائے کہ اس رمضان سے آ کر اگلے رمضان میں وہ خود زکاة دینے والے بن جائے لیکن ہم نے یہ کیا کہ پچیس سو روپے میں کون سا صاحب زکاة دینے کا کام ہوتا ہے پچیس سو روپے میں کون سا انسان اس لائق ہو جائے گا کہ وہ خود زکاة دے ہر ایک شخص اپنے دل و دماغ میں خیال کرے لہٰذا اپنے طریقے کو بدلے زکاة اس جگہ دیجئے جو اس کا صحیح مستحق اور حقدار ہے زکاة کو ایسی جگہ دیجئے کہ جو شخص محنت کش ہو اور محنت کر کے اپنی غریبوں کو دور کر کے اس زکاة کے مال سے کاروبار کرے اور کاروبار کر کے اگلے سال خود زکاة دینے کے لائق بن جائے یہ زکاة کا مقصد پھر ہلوگا زکاة کا مقصد پھر آپ کو ملے گا ورنہ یہ ہر سال آپ پچیس سو پچیس سو پچیس سو کے تبرک باٹ دیتے ہو کھا پیکر لوگ برابر کر دیتے ہیں اور پھر اگلے سال دوبارہ وہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ صاحب زکاة دے دیجئے کیوں صاحب پچھلے سال دیتی تو تو انہیں اس سے کیا کیا کہا کہ کھا پیکر برابر کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو زکاة خور بنا لیا ہے اچھا زکاة کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہم یہ ہے کہ ہمارا میڈل کلاس طبقہ جو دو سال کورونا کی اس کٹھن پریشرم کے بعد یہ جو نکلا ہے میڈل کلاس طبقہ ابھی بھی اس سچویشن میں نہیں آیا ہے کہ زکاة ادا کر سکے بڑے سے بڑا مالدار بھی بہت نیچلے سطر پر گیا ہے کورونا کے بعد لیکن یہ میڈل کلاس طبقہ اور ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ زکاة تو صاحب فقیر لوگ لیا کرتے ہیں زکاة کا مال میں کیوں لوں نہیں نہیں آپ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہو کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ زکاة تو صاحب میں زکاة اپنے نفس کے ساتھ نہیں تو میں برا کر رہا ہوں زکاة کا مال سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے زکاة کا مال ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے جو برائیہ غریبی کی وجہ سے سماج میں پیدا ہوتی ہے آج اس مال کو میڈل کلاس کا طبقہ نہ لے کر پھر کیا کرتا ہے صاحب بینک سے لون لیں گے لون لیں گے اور اس پر بیاز دیں گے انٹرسٹ دیں گے جو کام جو مدد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر زکاة کی شکل میں بھیجی تھی اس کو چھوڑ کر تو حرام کام بینک سے لے کر کر رہا ہے یہ ہو رہا ہے یا نہیں سماج کے اندر بتائیے کہ آج ہمارے شہر ککشی کنکشی کے اندر کاروبار کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے رسوخ دارو پیسہ لیا کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بیاز انٹرسٹ بھرتے ہیں اور اس کے اندر زمین تک کے لگ جاتی کمر حال یہ ہے ارے مسلمانوں ہم نے اپنے اس زکاة کے سسٹم کو نہ سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے یہ زکاة کا سسٹم کاروباری اور معیشت کو بہترین شکل میں لانے کے لیے اسلام نے ہمیں دیا تھا ہم نے زکاة کو یہ سمجھا کہ صاحب یہ تو بھیک ہے نہیں بھیک نہیں ہے آپ زکاة لے کر زکاة دینے والے پر احسان کر رہے ہو اس لیے کہ جس تن زکاة کے صحیح مفہوم کو یہ امت سمجھ لے گی اور زکاة کا ادائی کی صحیح طریقے سے ہونے لگ جائے گی امت میں ایک شخص سے ایسا نہیں ملے گا جس کو زکاة دی جائے پھر ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ اور اپنی اقل کے ترازوں میں اسلام کے پیمانوں اور اسلام کے حکامات کو تولنا شروع کر دیا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میڈل کلاس طبقہ ہو یا اچھے استر رکھنے والا مالدار طبقہ ہو اگر اس کے اوپر زکاة لینے کے لائق ہے وہ تو آپ زکاة ضرور لیجئے اور زکاة لے کر اپنی کاروباری حالات کو ٹھیک کیجئے اس لیے کہ آنے والے وقت میں کاروباری حالات کی وجہ صحیح آپ پچھڑو گے اور آپ برے حالات میں جاؤ گے اور جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس امت پر اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ زکاة کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی زکاة کا طریقے سے استعمال کیجئے اور صحیح جگہ پر اپنی زکاة کو پہنچائیے اس لیے کہ زکاة جب صحیح جگہ پر پہنچتی ہے تو پھر سماج طریقی کرتا ہے معاشرہ اوپر جاتا ہے لیکن زکاة اگر صحیح جگہ نہیں گئی تو پھر زکاة کھا پی کر ہر سال کی طرح برابر ہو جائے گی اور آپ کا سماج جہاں تھا وہی رہے گا بلکہ اس سے نیچے جائے گا اس سے بھی نیچے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ زکاة کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح مستحقین تک زکاة ہمیں پہنچانے کی مالک ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے